بسم اللہ الرحمن الرحیم سویڈن میں اسلام اس سیریز کے تحت ہم چند دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو پیش کریں گے جن میں آپ یہ جان سکیں گے کہ سویڈن میں اسلام کس طرح سے آیا اور مختلف عدوار میں یہاں اسلام کی کیا صورتحال ہوئی اور دور حاضر میں مسلمانوں کو کون کون سے چیلنجز درش پیش ہیں اور اسلام کی یہاں پہ کیا صورتحال ہے سویڈن میں اسلام کا تعرف تو وائیکنگز کے دور میں ہو چکا تھا لیکن ایک مسلمان سفارتی وفت یہاں پہ آیا اور اس کی روداد آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے لئے یقیناً بڑی دلچسپی اور معلومات کا باعث ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو کروسنٹ ہے جس کو چائے اور کافی کے ساتھ آپ لوگ کھاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کروسنٹ بنانے کی ابتداء کب ہوئی اور اس کروسنٹس کا مسلمانوں کا مزاق اڑانے سے کیا تعلق ہے یہ بھی اس میں ضرور آج شامل ہے تو آج کی جو ویڈیو میں ہم جس مسلمان سفارتی وفت کی بات کر رہے ہیں یہ اٹھارویں صدی کی بات ہے سترہ سو تیرہ میں روس میں روس اور سویڈن کے درمیان جنگ ہوئی یہ ابتداء سے ہی سویڈن اور روس کی جنگ کی صورتحال رہی ہے اور آج بھی سویڈن اور روس کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں پچھلے دنوں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو اپنے ملکوں سے نکالا ہے تو یہ سترہ سو تیرہ میں جو سویڈن میں اس وقت چارلس گیارہ کی حکومت تھی چارلس گیارہ جو ہے وہ جنگ میں شکست کھا گئے اور انہوں نے اس وقت جو مسلمان بہت بڑی سلطنت تھی عثمانیہ ترکی میں انہوں نے جا کے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کی ترکی میں اس وقت کے جو مسلمان سلطان تھے وہ احمد تھری تھے احمد سالس نے چارلس گیارہ کو اس کے وفد کو اپنے ہاں رکھا ان کی مہمان وازی کی ان کی پوری مدد کی اور ان کی مدد سے وہ دوبارہ جو ہے وہ سویڈن آئے اور انہوں نے اپنا یہاں پہ اقتدار حاصل کیا سویڈن کے جو بادشاہ نے اس وقت کے جو مسلمان سلطان تھے سلطنت عثمانیہ سے ان سے ایک خطیر رقم جو ہے وہ ادھار لی اور وہ کرز لے کے یہاں پہ چلے آئے اب اس کرز کو بیس سال ہو گئے اور سویڈن نے وہ کرز ترکی کو واپس نہیں کیا تو مسلمان جو سلطان تھے احمد تھری انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ کرز کی وصولی کے لیے ایک سفارتی وفد کو سویڈن میں بھیجا جائے اس پوری جو روداد ہے اس کو یہاں کے ایک بہت ہی مشہور مورخ ہے جو اکم اسلانس انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے with weddings and they یعنی دنیا کا جو آخری کونہ ہے end of the world تو اس میں سلطان سندے بیود او کھانس برتل سے ام خطنندر طالب سویڈیے تو یہ اٹھارویں صدی کے سویڈن کی روداد جو ہے یہ سلطان کا جو سفارتی وفد تھا اور ان کے جو سفیر تھے محمد سعید افندی انہوں نے وہ بیان کیا ہے جس کو سویڈش مورخ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ وفد جو ہے یہ چوالیس افراد پہ مشتمل تھا اور اس زمانے میں ظاہر آنا بہت مشکل تھا ان کو ترکی سے سویڈن میں پہنچنے کے لیے تقریباً one fifty nine ایک سو ساٹھ کے قریب دن جو ہیں وہ ان کو لگے اور اس دوران یہ وفد انتہائی مشکل صورتحال سے یہاں پہ پہنچا اس کیونہوں نے ساری روداد لکھی ہے یہ سترہ سو بتیس کی بات ہے تو سترہ سو بتیس میں یہ وفد جو ہے وہ سٹاک ہوم پہنچتا ہے اور یہاں پہ وہ تین ماہ دس دن رہتا ہے اب اس جو سویڈش بادشاہ تھے انہوں نے اس وفد کا بڑا زبردست استقبال کیا کیونکہ اس وقت سلطنت اسمانیہ کیا سپر پاور تھی اور اس نے سویڈن کے بادشاہ کو سحسی پناہ بھی دی تھی اس کی مدد بھی کی تھی جس کی وجہ سے دوبارہ وہ سویڈن کے پایہ تخت پہ جو براجمان ہوئے تھے اور یہ وفد لکھتا ہے کہ انہیں ساٹھ توپوں کی سلامی دی گئی اور سٹاک ہوم کی گلیوں میں لوگ کھڑے ان کا استقبال کر رہے تھے اور ان کو زبردست جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا اور اس وقت سلطنت اسمانیہ جو تھی وہ اپنے عروج سے وہ زوال کی طرف آہستہ آہستہ شروع ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ان کا ایک بہت بڑا دنیا میں اس وقت مقام تھا اور جو میں کروسنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کا بھی تذکرہ یوں ہے کہ سولہ سو تیراسی میں ترکوں نے دوسری مرتبہ جو ہے وہ ویانہ جو آسٹریہ کا دارلہ حکومت اس کا قبضہ کیا اور اس کی وہ پہاڑی کے قریب تک پہنچ گئے جسے مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ محاصرہ کافی طویل ہو گیا اور مسلمانوں کو اس میں کامجابی نہیں ہو سکی اور اس میں انہیں شکست ہو گئی یہ سارے یورپین جو عیسائی حکومتیں تھیں انہوں نے مل کے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور وہ محاصرہ انہوں نے چھڑا لیا اور مسلمان بہت سے لوگ جنگ میں جہاں بھاک ہوئے اور باقی ظاہرے واپس چلے گئے اب ویانہ کے لوگوں نے اپنی اس فتح کا جشن منانے کے لیے کیونکہ مسلمانوں کا نشان حلال ہوتا ہے چاند ہوتا ہے تو انہوں نے چاند کی شکل کے کروسنٹ بنائے اور وہ کھائے اور اس کی یاد میں انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک جشنیں جو مسررت بنایا اس موقع پہ یہ کروسنٹ بنانے کی ابتدا ہوئی اور تب سے وہ کروسنٹ جو ہے وہ اکھاتے ہیں لیکن اب شاید ہمیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کروسنٹ بنانے کی ابتدا کب ہوئی تھی تو اب دوبارہ ہم اس مسلمان سفارتی وفد کی جانے باتیں ہیں جو سویڈن میں رہا اور یہاں پہ جو ہے وہ تین ماہ داست دن رہا اور انہوں نے یہاں کے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ جو آپ نے کرز لیا تھا ترکی حکومت سے اس کو واپس کیا جائے تو یہاں کے بادشاہ نے کہا جی کہ ہماری دو تین سال کے بعد ایک لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے بات کرنے کے بعد ہم آپ کا کرز لوٹا دیں گے تو اسی وقت تو کرز انہوں نے واپس نہیں کیا لیکن کچھ عرصے بعد سویڈن نے وہ کرز جو ہے ترکی کے سلطان کو واپس کر دیا جو ترکی کا سفیر ہے اس نے اس وقت کہ سویڈن کی یہ صورتحال لکھی کہ سویڈن جو ہے وہ یہاں پہ کوئی وبائی امراض نہیں ہے یہاں بہت شدید سردی ہے یہاں پہ لوگ بڑے منظم طریقے سے رہ رہے ہیں سویڈن کی فوج جو ہے وہ بڑی منظم ہے اور فوری طور پہ جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بہت موجود ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اٹھارویں صدی کے سویڈن کو جاننا چاہتے ہیں سٹاک ہوم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو کتاب جو لکھی گئی ہے سویڈش مورخ نے لکھی ہے مسلمان جو سفیر اس کی یاداشتوں پہ مشتمل اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں سویڈن میں اسلام سیریز کے تحت مختلف اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں میں ضرور پیش کروں گا اس کے لئے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس پر کمنٹس بھی کریں اور دوسرے احباب کو بھی ضرور بتائیے آپ کا بہت شکریہ